السلام علیکم my youtube family and friends کیا حال ہیں سب کی امید ہے کہ سب حیرت سے ہوں گے میں آج آپ کے پاس آئے ہوں ایک بہت ہی مزیدار اور یونیک سی ریسپی کے ساتھ جو کہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چیکن لے لیا ہے چیکن ہمیں بونلس چاہیے اور یہ کچھ انگریڈنٹس ہیں جو اس میں جائیں گے چیکن میرینیشن کے لیے نمک ہے کشمیری میرچ ہے حلدی پاورڈر ہے زیرہ ہے اور دھنیا پاورڈر ہے یہ ساری چیزیں آپ کو سکرین پر کیوئی بھی نظر آرہی ہوں گی سارے سپائسز میں اس میں ایڈ کر دوں گی سپائسز اچھی طرح سے ایڈ کرنے کے بعد پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے لسن ادرک کا پیسٹ اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی دہی آپ اپنے چیزوں کے کونٹیٹی آپ اپنے چیکن کے حساب سے ہی رکھئے گا دہی ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں ایک لیمن سکویز کروں گی آپ چاہے تو ہاف لیمن بھی آپ اس میں ہاف بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیمن ایڈ کرنے کے بعد لیمن جوس ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو اچھی طرح سے سارے انگریڈینٹس کو مکس کریں گے تاکہ چیکن میں اچھی طرح ساری چیزیں جو ہم نے سپائسز وغیرہ ایڈ کی ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور پھر ہم اس کو کچھ دیر کے لیے سارے سپائسز ایڈ کرنے کے بعد اس کو مہرنیٹ ہونے کے لیے رکھیں گے پندرہ منٹ کے لیے اگر آپ کا تھوڑا زیادہ ٹائم ہے تو آپ اس کو زیادہ ٹائم کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں میں اس کو پندرہ منٹ کے لیے رکھوں گی اور اس کے بعد ہم سیکنڈ سٹیپ کی طرف آتے ہیں سیکنڈ سٹیپ میں ہم دو بنا لیتے ہیں دو بنانے کے لیے میں نے دو کپ میدہ لیا تھا اور اس میں میں نے ہاف ٹی سپون سالٹ کا ایڈ کیا اور ون پینچ میں نے اس میں شوگر ایڈ کی اس وقت گھی میں نے ایڈ کی اور وارٹر یہ سارے چیزیں ہم نے دو بنانے کے لیے اس میں ایڈ کی جیسے گائز ہم آٹا گونتے ہیں ویسے ہی آپ نے اس کی بھی دو ریڈکن ہے بس آپ نے اس کو تھوڑا سا ہارڈ رکھنا ہے اچھی طرح سے ان سب کو پہلے ہم ہلکے ہاتھ اسے مکس کر لیں گے جو چیزیں ہم نے ڈالی ہیں اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کو ہلکے ہاتھوں سے گھون دیں گے ہم اچھی طرح سے آپ نے اس کو ہاتھوں سے مسلنا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹلی وغیرہ نہ بنے اب ہم پانی کی مدد سے تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور اس کو گھونتے جائیں گے ہم نے اس کی تھوڑی ہارڈ سی ڈو بنانی ہے ڈو بنانے کے بعد پھر تھرڈ سٹیپ کی طرف ہم آئیں گے یہ بہت آسان ریسپی ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ گھر میں ہی چند چیزیں ہیں جو اس میں ایڈ ہوتی ہیں اور گھر میں بہت مزیدار سا آپ کا چکن پراتھا رول تیار ہو جاتا ہے ہم جو بزار سے لاتے ہیں سیم اسی کے ٹیسٹ جیسا ہی ریڈی ہوگا آپ ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے ساتھ آپ اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا اور گائز اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور گائز اگر آپ کو میری ویڈیوز پساند آتی ہیں تو ان کو شیئر بھی کیجئے گا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اور لائک بھی ان کو کیجئے گا اب اس طرح سے ہم نے آٹا گون لیا ہے ہم نے ہارسی اس کی ڈو بنا لی ہے اب جو برٹن میں ہمارا تھوڑا سا آٹا لگا ہوا ہے اس کو اتارنے کے لیے ہم اس پہ تھوڑا سا ہم نے گھی ایڈ کیا اور اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم آتے ہیں تھرڈ سٹیپ پہ تھرڈ سٹیپ میں ہم نے سوس بنانا ہے جو کہ یہ کچھ چند چیزیں ہیں جو آپ کو سکرین پہ بھی لکھی ہوئی نظر آ رہے ہیں سوس بنانے کے لیے پہلے ہم میونیز ایڈ کریں گے اس کے بعد کیچپ ایڈ کریں گے گرین سوس گرین سوس آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں گرین چھٹنی جو ہوتی ہے اس میں آپ سبز میرچ ایڈ کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے نمک ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد چلی سوس میں نے ایڈ کیا ہے چلی سوس تو ہر گھر میں یہ موجود ہوتا ہے اور اس کے بعد دہی تھوڑا سا میں نے ایڈ کیا ہے تو یہ سارے انگریڈینٹس مکس کرنے کے بعد ہمارا مزیدار سوس سوس تیار ہو جاتا ہے باری باری ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم ان کو اچھی طرح سے میکس کرنے کے تاکہ یہ ایک جان ہو جائیں اب میں اس میں دہی ایڈ کر رہی ہوں دہی ایڈ کرنے کے بعد پھر میں اس میں گرین چھٹنی یا گرین سوس وغیرہ کچھ بھی آپ کے باس ہو تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں پھر میں وہ گرین سوس ایڈ کروں گے اور اس کے بعد گائز میں ساری چیزیں آپ کے سامنے ہی اس میں ایڈ کر رہی ہوں اچھی طرح سے مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھا جائے گی بس میں نے ایک سٹپ اس میں سے سکیپ کر دیا ہے وہ مجھے میرے سے ڈیل ہو گیا تھا اور وہ میں اس میں ایڈ نہیں کر پئی اور وہ ہے جو سلاد ہم نے ایڈ کرنا ہے اس کے اوپر یعنی کہ جو سبجیں ہم نے اس میں سبجوں میں میں نے اس میں ایڈ کی تھی باند کو بھی ایڈ کی تھی پیاز ایڈ کیا تھا باند کو بھی پیاز اور کھیڑا ایڈ کیا ان کو آپ نے باریک باریک لمبائے میں کٹ کر لینا ہے اور بس آپ کا سلاد بھی ریڈی ہو جائے گا اس میں کچھ بھی کچھ بھی آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب ہمارا ادھر ساوس بھی ریڈی ہو گیا ہے اس کو اب ہم ایک سائیڈ پہ کرتے ہیں تو اب ہم فرس ٹیپ پہ آتے ہیں جو ہم نے چیکن میرینیٹ ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا ہم اب اس کو فرائے کر لیتے ہیں اچھی طرح سے گئیز ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے تھوڑی دیر بعد آپ نے اس میں سے اس کو ہلانا ہے جبکہ تھوڑی دیر یہ ہوگا گرم ہوگا تو یہ کلر چینج کرنا شروع ہو جائے گا اس کا وائٹ کلر ہو جائے گا تھوڑی دیر میں آپ کا چیکن بھی فرائے ہو جاتا ہے آپ نے اس کو ہائی فلیم پہ پکانا ہے جب آپ کا چیکن فرائے ہو جائے گا تب آپ کا یہ پانی بھی ہتم ہو جائے گا اور ایک نشانے آپ کو بتاتی ہوں جب آپ کا ابھی یہ دیکھیں میرا پانی نظر آ رہا ہے ببلز وغیرہ نظر آ رہے ہیں چیکن میں اس کا مطلب اب یہ فرائے نہیں ہوا جب یہ مکمل فرائے ہو جائے گا کمپلیٹ تو اس میں سے یہ ببلز وغیرہ ہتم ہو جائے گا اور آئل ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا چیکن کی اچھی طرح سے بنائی کرنے کے بعد آپ نے اس کا فلیم آف کرنا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ببلز وغیرہ بننا کام ہو گئے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ ہتم ہو جائیں گے پھر اس مومنٹ پہ میں فلیم اس کا آف کر دوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں کچھ بھی ببلز وغیرہ نہیں رہے بس اس میں تھوڑا سا گہینیا بھی چھوڑا وہ بھی چھوڑے گا تو میں اس کو باند کر دوں گی چیکن میرا ریڈی ہے اب ہم سیکنڈ سٹیپ کی طرف آتے ہیں سیکنڈ سٹیپ میں ہم نے اس کو چھوٹے چھوٹے پیڑے بنانے ہیں بہت زیادہ ہم نے آٹا نہیں لینا ورنہ یہ بہت موٹی سی روٹی بنتی ہے ہم نے تھوڑا سا آٹا لینا ہے اور سارے یہ جو میں نے آٹا گھوندا ہوا ہے اس کے سارے میں پیڑے بنا لوں گی ایک کر کے ایک پلیٹ میں ہم نے ہشک آٹا بھی لینا ہے اور وہ لینے کے بعد آپ نے اگر وہ نہ لیں گے تو پھر یہ اچھی طرح سے روٹیاں نہیں بنیں گی یہ تو مست ہوتا ہے ساتھ سارے جتنا بھی آٹا میں نے گھوندا ہوا تھا وہ سب کے میں اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے کر کے پیڑے بنا لوں گی تو گائز میرے دو کپ میں نے میدہ گھوندا تھا اور اس کے میرے پانچ سے چھوٹے پیڑے بن گئے تھے اور پانچ چھوٹیاں بھی بنیں گی اب ہم اس کو جس طرح گائز ہم پرارتھا بناتے ہیں سیم اسی پروسس کے ساتھ میں نے اس کو بنانا ہے تھوڑا سا بیل کے ہم اس کے اوپر گھیل لگائیں گے اور تھوڑا سا ہم اس کے اوپر میدہ سپرنکل کریں گے اور پھر ہم اس کو رول کریں گے اچھی طرح سے رول کرنے کے بعد پھر ہم اس کا پیڑا بنائیں گے جس طرح سے پرارتھا بناتے ہیں سیم وہی پروسس اس کے ساتھ ہم نے کرنا ہے اور سارے پرارتھا رول بناتے ہوئے روٹیاں بناتے ہوئے ہم نے سیم پروسس اس پر رپیٹ کرنا ہے تو میری روٹی تقریباً ہو گئی ہے اب میں اس کے اوپر گھیل گاؤں گی گھیل گانے کے بعد پھر میں اس کو آٹا سپرنکل کروں گے اس کے اوپر اور اس کو جس طرح آپ کو دکھائی دے رہا ہے ویڈیو میں اسی طرح سے میں سیم اسی طرح ہی میں بناوں گے جس طرح سے میں رول کروں گے آپ اسی طرح سے آپ نے بھی بلکل بنانا ہے سیم وہی آپ نے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے میں نے رول کیا اور رول کرنے کے بعد پھر میں اس کو ہاتھ پہ رکھ کے تو رول کروں گے اور پھر ہمارا اگین پیڑا بن جائے گا اور پیڑا بننے کے بعد پھر ہم اس کو تھوڑا سا بڑا کریں گے اور پھر بیلن کی مدد سے ہم اس کو بیل لیں گے بیلنے کے بعد ہم اس کی روٹی بنائیں گے اور پھر ہم اس کو پکا لیں گے توے پہ جب ہم نے گائز اس کو پکانا ہے ایک سائھ سے ہم اس کو پکا کے دوسری سائھ سے گھی لگانا ہے اتنا زیادہ بھی نہیں لگانا اور اتنا کم بھی نہیں لگانا کے بالکل ہی ہوشک رہے ابھی پراتھا چونکہ ان کا نام ہی چکن پراتھا رول ہے تو پراتھے تو ہم نے یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑی سی فاس فاور کر دی تھی تاکہ آپ کو ویڈیو زیادہ لمبی نہ لگے اور آپ فولی اس کو دیکھ سکیں اب میں نے اس کے ایک سائٹ پر گھیل گیا ہے اب ہم اس کو چینج کریں گے اور دوسری سائٹ پر بھی اس کو ہلکا سا پکا کے دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح سے گھیل لگانے کے بعد پکا کے تو سارے پراتھے میں اسی طرح سے بنا لوں گی آپ نے بھی سیم پروسس اس طرح سے روپیٹ کرنا ہے بس اس کو گائز آپ نے بہت زیادہ نہیں پکانا بس ہلکے ہلکے سے اس کے اوپر تھوڑا سا بس اس کے اوپر نشان بننا چاہیے کہ یہ پک گیا ہے تو ہماری یہ روڈی تقریبا پکھی چکی ہے گائز اگر یہ ٹوٹ جائے تو تب بھی اس میں کوئی بھی مسئلہ والی بات نہیں ہے آپ نے اس کے اوپر بٹر پیپر لگانا ہے تو وہ کور ہو جائے گا اسی طرح سے ایک ایک کر کے میں سارے پراتھے بنا لوں گی اور پھر ہم اس کی فیلنگ کریں گے جو کہ تھرڈ اور لاسٹ ٹیپ ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت زیادہ اس کو نہیں پکایا بس ہلکا ہلکا سا اس کو کلر دیا ہے اور تھوڑے سے پھول ڈالے ہیں اب ہم سب سے پہلے اس کے اوپر جو ہم نے سوس بنایا تھا سب سے پہلے ہم اس کے اوپر فرسٹ لیئر سوس کی لگائیں گے سوس لگانے کے بعد سوس سے بہت مزے کی یہ پراتھا رول تیار ہوتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اوپر چکن سپرنکل کریں گے سیکنڈ لیئر ہماری چکن کی ہوگی چکن سپرنکل کر کے جتنا آپ کی چوائس ہے جتنا آپ کو پسند ہے چکن یا ویجیٹیبلز وغیرہ آپ اتنی ہی اس کے اوپر ایڈ کریں تو اب جو میں نے آپ کو سلات بتایا تھا یہ میں نے کٹ کر لیا ہوا تھا اب ہم اس کو ایک سائٹ سے فولڈ کریں گے اور دوسری سائٹ سے تین سائٹ سے ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے اور ایک سائٹ سے ہم اس کو کھلا رکھیں گے پھر اس کے اوپر ہم بٹر پیپر بٹر کے پیپر کی مدد سے ہم اس کو کور کر لیں گے اگر آپ کو سوس زیادہ پسند ہے تو آپ اس کے اوپر بھی سوس ایڈ کر سکتے ہیں ہمارا بہت مزیدار سا چکن پراتھا تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے میں نے تیار کیا ہے سیم آپ اس طرح سے ہی بنائیے گا آپ کے بہت مزیدار سے چکن پراتھا رول تیار ہوں گے ابھی میں نے اس پہ اوپر نہیں تھی لگائی سوس اور اس کے اوپر بھی میں نے سوس لگائی ہے آپ کی اپنی چوائس ہے جس طرح سے آپ کو پسند ہے تو آپ کے ہر نوالے میں کچھ نہ کچھ ضرور آئے گا سلاد آئے گا چکن آئے گا تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور میرے ساتھ آپ اپنے فیڈبیک ضرور شیئر کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت دولیے گا میں آؤں گی اب آپ کے پاس نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ